کرزے اگر آپ کہہ رہے ہیں انتالیس ارب ڈالر کا کرزہ واپس کرنا اگلے پانچ سال میں ہمانگا سماؤں ترٹی سیون بلی آپ نے ترٹی نائن کہا تھا ترٹی سیون کر لی ڈاکٹر صاحب یہ تین میرے سامنے آئی ایم ایف کی ریپورٹ ہے ایشن ڈیویلومنٹ بینک ورلڈ بینک یہ سب کہتے ہیں کہ آپ کی گروتھ اگلے سال کم از کم آئی ایم ایف کا فگر تو ٹو پوائنٹ نائن کا ہے باقی 3.2 یا اس فگر کے اردگرد کہہ رہے ہیں یہ کرزے واپس کر رہے ہیں گروتھ کے ساتھ کرزے واپس ہوں گے نا آپ کے پاس ریویلیو آئے گا آپ کرزے واپس کریں گے یہ کرزے واپس کیسے ہوں گے عباسی صاحب پہلے ذرا میں تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہ جس چیز کو آپ جی ڈی پی گروتھ کہہ رہے ہیں ذرا لوگوں کو پتا ہونا چاہیے یہ کیا چیز ہے جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ عام آدمی کے لیے نوکری ہے یہ ہے جی ڈی پی گروتھ جب جی ڈی پی گرو کرتی ہے تو نوکرییاں پیدا ہوتی ہیں لوگوں کو ذریعہ معاش ملتا ہے اس کے لیے حکومت بھی سپینڈنگ کرتی ہے پرائیوٹ سیکٹر بھی سپینڈنگ کرتا ہے کوئی بھی عوام دوست حکومت جو آتی ہے اس کا فوکس ہوتا ہے گروتھ کی طرف تاکہ لوگوں کو روزگار مل سکے دوسری اہم چیز کیا ہے جو لوگوں کی زندگیاں متاثر کرتی ہے کہ اگر آپ کو نوکری ملی بھی ہو اور جیسے ابھی خوکر صاحب کہہ رہے تھے کہ چالیس پچاس ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزار یہاں پہ تو آپ آئی بی اے سے گریجویٹ ہوں یا لمس سے گریجویٹ ہوں تو آپ کی شروع کی جو سیلری پہلے یہ دو تین سال کی ہوتی ہے وہ ساٹھ ستر ہزار روپے ہوتی ہے تو اگر آپ پچاس غریب آدمی یا میڈل کلاس آدمی جو چالیس پچاس ہزار کماتا ہے آپ کے کیمرہ مین ہے آپ کے اردگرد کا سٹاف ہے یہ تمام لوگ اپنے بچے پالتے ہیں اگر وہ تیس چالیس ہزار روپے لے رہے ہیں اور گرمیوں میں ان کا بل بارہ ہزار یا تیرہ ہزار روپے آ جائے اور دو ہزار ان کا بل آ جائے یا تین ہزار آ جائے گیس کا بل پندرہ ہزار ہو گیا اگر ان کے دو یا تین بچے ہیں اور وہ بیکن ہاؤس میں نہیں سٹی سکول میں نہیں جا رہے محلے کے کسی سکول میں جا رہے ہیں محلے کے کسی سکول میں جہاں پہ دو ہزار ہوتا ہے تو دس ہزار اور ہو گیا تو اب آپ بائیس ہزار کے اوپر آ گئے ہیں اب بائیس ہزار کے اوپر آپ نے موٹر سائیکل پہ کام پہ جانا ہے واپس آنا ہے اگر تین چار ہزار کی آپ نے پٹرول ڈال دیا ہے تو آپ پچیس چھبیس پہ آ گئے ہیں اور آپ نے ایک کھانا نہیں اپنے بچوں کے لیے ٹیبل پہ رکھا جس حکومت کو یہ سمجھنا ہو کہ پولیٹیکل اکانومی کیسے مینج کرتے ہیں اور وہ پولیٹیکل اکانومی ایسے مینج کرتے ہیں سب ایسے آپ کو سمجھتی باکٹر صاحب میں ویسے ہم سارے بڑی بات کرتے ہیں میں تو یہ مانتا ہوں کہ آپ تین حکومتوں نے میں آپ کی گورنمنٹ کی پولیسییں سامنے رکھتا ہوں آپ جو کہنے پندرہ ازاد بجلی کا بل آئے گا وہ تو آپ کی حکومت میں آنا شروع ہوا تھا آپ ذرا اپنی حکومت کے پہلے آٹھ مہینے کے فیصلے دیکھیں بجلی مہنگی آئی ایم ایف کی شرائط منظور سب سے پہلے ستمبر میں نیا بجٹ پٹرول فون پٹرولیم مسنوعات سین جی مہنگی پٹرول یہ جولائی میں پٹرول اور ڈیزل دو روپے اور دو اشاریہ ایک چھے مہنگا مہنگائی کا طفان یہ اخواری خبریں مصفق کی بتا رہا ہوں آپ کو مہنگائی کا طفان بجلی و پٹرولیم مسنوعات آج سے مہنگی یہ اگست سنتی و کمرشل سارفین کے لئے بجلی کے نرخوں میں ریکارڈ اضافہ اقتصادی سروے کہہ رہا ہے غربت مہنگائی کرزیں بڑھ گئے پٹرول کی پرائسز بڑھ گئیں یہ سلابنگ سسٹم یہ تو آپ کی حکومت بھی کرتی نہیں آخر میں اسحاق دار صاحب نے کہا ایک سال میں یہ میں ایک اور وفاقی ادارہ شماریات ان کے حکومت ایک سال میں آلو گوشت دالیں دودھ بجلی تک تعلیم مہنگی ہو گئی گندم کی مسنوعات سترہ فیصد پوسٹل سروسز تئیس فیصد مہنگی انہیں کہا مرگی گئے سو آخر میں کہتا ہے جو قربانی دینی پڑے گی عوام کو یہ آپ کے مزرعہ کہتا ہے عوام کو کڑوی گولی نگلنا ہوگی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے تھے لوگ بھی یہیں تھے اور انہوں نے پچھلے نو مہینے آٹھ مہینے بھی گزار لی ہیں اس سے پہلے کیئرٹیکر بھی گزار لی اب سال تو ہمیں گئے ہو گیا موٹی بات یہ ہے کہ جس دن سے ہم حکومت میں آئے تھے ہر سال جی ڈی پی گرو کرتی گئی ہے میں نے آپ کو بتایا جی ڈی پی گرو کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہر سال ہر سال جس وقت ہم حکومت میں رہے ہیں تین فیصد کے کم سے ملے ہیں اور لوگوں کو نوکریاں مل رہی تھیں پانچ سال کی ایوریج اس تمام جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں اس کے باوجود پانچ سال کی جو ایوریج تھی افراتِ ذرق یہ اس کی انفلیشن کی یعنی شرائع مہنگائی کی وہ چار فیصد سے کم تھی پانچ سال میں چار فیصد اور آٹھ مہینے میں دس فیصد آپ مجھے بتائیں یہ کیسے ہوگی ہے یہ کیسے ہوا سر یہ کیسے ہوگی نہیں کہ آپ یہ آگے تو آپ یہ بتائیں کہ ہر سال ہم ٹیکس جو ہے بیس فیصد بڑھا رہے تھے ہر سال اور ہم نے یہ کہا کہ ہم نے ٹیکس ڈبل کر دیئے اور میرے خیال میں ہمیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا لیکن ہر سال بیس فیصد ٹیکس بڑھا رہے تھے تو آپ یہ بتائیے پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال ٹیکس کیوں نہیں بڑھا ٹارگٹ تو چلے انہوں نے مس کیا چار سو عرب کا لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کو یہ کہتے تھے کہ حکومت کو لوگ اس وجہ سے ٹیکس نہیں دیتے کہ یہ سالیں چور ہیں چور ہیں آپ مجھے بتائیں یہ حکومت کیا ہے جس میں انکم ٹیکس گھٹ گیا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں اس حکومت پہ لوگوں کو کیوں نہیں اعتماد آ رہا آپ مجھے یہ بتائیں ابھی آپ نے چلایا آپ عمران خان صاحب کا بھی بتائیں جس میں انہوں نے کہا امنیسٹی چوروں کے لیے حالانکہ انہوں نے خود امنیسٹی نا کی مانتے ہیں میں تو کہہ تو آپ کو ابک جایا ہوگا مجھے تو کوئی اترازی میں تو دوبارہ چلا دیں تو نہیں 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 مجھے اباسی صاحب مجھے معلوم ہے آپ نے تو پروگرام بھی کیا تھا جس میں آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ اپارٹمنٹ ڈیکلیئر کیا یا نہیں کیا پھر آپ کی زوجہ نے ایک پروگرام کیا میں نے دونوں پروگرام دیکھے ہیں تو انہوں نے تو خود امنیسٹی اپنائی مگر جب ہم نے امنیسٹی اناؤنس کی تو انہوں نے کہا چوروں کے لیے اور میں آکے سب کو پکڑوں گا میں بتا رہا ہوں آج اپنی امنیسٹی اب چوروں کے لیے امنیسٹی دے رہے ہیں ٹیکس چوروں کے لیے ہم نے راستے بند کیے راستے بند کیے کہ وہ گاڑی نہیں خرید سکتے پلوٹ نہیں خرید سکتے یہ کیسی انصاف کی حکومت ہے کہ انہوں نے وہ راستے اپنے بجٹ میں کھول دیئے اور دھوز دھاندلی کے ذریعہ آخری دن میں بل پاس کروایا ہے کہ ڈیبیٹ نہ ہو سکے اب جو ٹیکس چوری کرتا ہے زیرو ٹیکس دیتا ہے وہ دو کروڑ کی گاڑی نہیں خرید سکتا ہے پلوٹ نہیں خرید سکتا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے ٹھیک علی زیدی صاحب بریک کے بعد اس کا